ہولوکاست آنسانی تاریخ کے ایک سیاحترین باب کے طور پر کھڑا ہے جس کی انشان دہی دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنیہ اور اس کے ساتھیوں کے ذریعہ ساتھ لاکھی ہود دیوں کو منظم طریقے سے ظلم و استماع و قتل و غارت نے کیا تھا حیرانکن ہلاکتوں کے علاوہ ہولوکاست نے یہودی برادری پر گہرا اور دیر پاسر ڈالا جس نے ناقابل تصور صدمے کے باوجود داسکیا جتماعیہ داشت شناختہ و لچ کو تشکیل دیا ہولوکاست جسے عبرانی میں شوہ بھی کھا جاتا ہے کئی پالیسیوں اور اقدامات کے ذریعے سامنے آیا جس کا مقصدی اور پکیئی ہودی آبادیک والگتھلگ غیر انسانیاں اور بال آخر فنا کرنا ہے نیور مبرگ کے قوانینہ اور یہودیبستیوں کے قیام جیسے امتیازی قوانینہ اور علی حدگی سے شروع کرتے ہوئے نازیوں نے منظم طریقے سے یہودیوں سے ان کے حقوق جائیدادہ اور عزت چھینے لی اس کا اختتام حتمی حل کے نفاظ پر ہوا جس میں آشوٹس، ٹریبلنگکا اور صوبی بور سمیت گیس چیمبروں اور قتل عام کے کیمپوں میں یہودیوں کا اجتماعی قتل ہوا ہولوکاست نے دیگر پسماندہ گروہوں کو افراد، معذور افراد اور سیاسی مخالفین شامل تھے لیکن یہ یہودی برادری تھی جس نے نازی نسل کشی کا خمیازہ بھگتا یہودی برادریوں پر اثر ہولوکاست نے پورے یورپ اور اس سے باہر کی یہودی برادریوں پر گہرے اور کثیر جہتی اثرات مرتب کیے جان کا نقصان ہولوکاست کے دوران سیسٹیس لاکھ یہودیوں کی جانیں ضائع ہوئیں جو اس وقت دنیا کی یہودی آبادی کا ایک تہائی حصہ تھے پورے خاندان، برادریوں اور نسلوں کا صفایہ ہو گیا اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ گیا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا نفسیاتی صدمہ ہولوکاست کے زندہ بچ جانے والوں نے ناقابل بیان ہولناکیاں برداشت گئیں جن میں ظلم ستم، جبری مشکت، فاقا کشی اور اپنے پیاروں کے قتل کا مشاہدہ کرنا شامل ہے ان تجربات سے ہونے والے نفسیاتی صدمے نے گہرے داغ چھوڑے جو بعد کی نسلوں میں گونجتے رہتے ہیں نقل مکانی اور منتشر بہت سے یہودی زندہ بجانے والے اپنے گھروں اور برادریوں سے بے گھر ہو گئے غیر مانوسزمینوں میں اپنی زندگی دو بار حبسانے پر مجبور ہوئے نونائف فو آئشٹ میں ریاستہ سرائل کے قیام نے ہولوکاست سے بچ جانے والے والے بہت سے لوگوں کو ایک کو تنفراہم کیا لیکن آسنے فلسطینیوں کے لیے تنازاتہ اور نقل مکانی کو جنم دیا جس سے یہودیوں کے تجربے میں پیچی دگی کیا ایک آور پر تشامل ہوئی ثقافت اور ورثے کا نقصان ہولوکاست کے نتیجے میں بے شمار یہودی برادریوں، عبادت گاہوں، اسکولوں اور ثقافتی اداروں کی تباہی ہوئی صدیوں کا شاندار ثقافتی ورثہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ گیا جو کبھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا لوہکین کا جرم اور لچک ہولوکاست کے بہت سے زندہ بچ جانے والے افراد جرم کے جذبات سے دوچار ہوئے جب بہت سے دوسرے ہلاک ہو گئے ناقابل تصور صدمے کے باوجود جو انہوں نے برداشت کیے زندہ بچ جانے والوں نے ہولوکاست کے بعد اپنی زندگیوں، خاندانوں اور برادریوں کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے قابل ذکر لچک کا مظاہرہ کیا وراثت اور یاد ہولوکاست کے بعد کے اشروں میں یہودی برادری نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتک محنت کی ہے کہ ضائع ہونے والی سٹیتلاک جانوں کی یاد کو محفوظ رکھا جائے یادگاری تقریبات ہولوکاست کی پائیدار میراس اور نفرت تاسب اور بے حسی کے خطرات کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر کام کرتے ہیں فقرہ پھر کبھی نہیں یہودیوں اور غیر یہودیوں کے لیے یکسان آواز بن گیا ہے جس میں یہود دشمنی، نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے نتیجہ ہولوکاست آنسانی تاریخ کے ایک آلم ناک باب کی انمائندگی کرتا ہے جکر پیشنے کیا جا سکتا اس کے باوجود ہولوکاست کے اندھیروں کے درمیان لچک، ہمتاوری جہتی کی کھانیاں بھرتی ہیں جو آنے والی انسلوں کے لیے امیدہ ور تحریک کے روشنی کا کام مکرتی ہیں جب ہم ہولوکاست کی ہولناکیوں پر غور کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے اسزم کا آدھا کریں کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے کبھی خاموش نہیں رہیں گے اور ایسے مظالم اقود و بارہنہیں ہونے دیں گے ہولوکاست اٹسے مراد دوسری جنگزیم کے دورن نازی جرمنی اور اس کے ساتھیوں کے ذریعہ ساتھ لاکھی ہودیوں کے منظم ریاست سر پر ستی میں ظلم و استماور نسلکشی ہے اسطلاح ہولوکاست یونانی لفظ ہولوکاستن سے ماخود ہے جس کا مطلب ہے آگ سے قربانی اور یہی ہودے لوگوں کے خلاف انہیں والین سلکشی کی بے مثال اولناکی اور علمیہ کی علامت ہے ہولوکاستک ای پالیسیوں اور اقدامات کے ذریعے سامنے آیا جس کا مقصد یور پکی ہودی عبادی کوالگتھلگ غیر انسانی اور بالاخر ختم کرنا تھا اس کا آغاز دھنٹیری کی دھائی میں جرمنی میں ایڈول فہتلہ اور نازی پارٹی کے اروج کے ساتھ ہوا جس نے یہود مخالفہ قائد کی حمایت کیا اور جرمنی کی معاشی پرشانیوں اور سماجی بدحالی کے لیے یہودیوں کو قربانی کا بکرہ بنایا جیسے ہین آزیوں نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی انہوں نے یہودیوں کو نشانہ بنانے والے متعددامتیازی قوانین اور پالیسیوں کو نافذ کیا جن میں نیور مبرگ کے قوانین شامل ہیں جس نے یہودیوں سے ان کے شہری تعاور شہری حق چھین لیے اور ہونین دی کرسٹی ہائش میکر سٹل ناخٹ پوگرم جس کے دورانی ہودیوں کے گھر کاروبار اور عبادگاہوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا رونلینڈر ٹیٹس ہنڈلینزز میں دوسری جنگازیم شروع ہونے کے ساتھ ہی نازیوں نے یہودیوں پر ظلم موستم میں اضافہ کیا جس کا اختتام حد محل کہ نفاظ پر ہوا جو گس چمبروں اور ققتلام کے کیمپوں میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کے لیے ایک خوش آمد ہے یورپ بھر سے یہودیوں کو پکڑا گیا حراستی کیمپوں میں جلاوطن کیا گیا اور جبری میں شکت، فاقہ کشیعہ اور طبیعت جربات کا انشانہ بنایا گیا کامکے لیے ناہل سمجھے جانے والے افراد کو براہرستگس چیمبروں میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں اجتماعی طور پر قتل کر دیا گیا لیکن یہودی برادری تھی جس نے ناظین سلشی کا خمیاز حبھگتا نوناوس کھوشپی میں دوسری انگزیم کے اختتام تک حکسی لاکھی ہودی مرد عورتیں اور بچے کو مننظم طریقے سے قتل کی جا چکا تھا جو اسوقت دنیا کی ہودی آبادی کا ایک تہائی حصت ہے ہولوکاستانسانی تاریخ کے تاریخ ترین بابوں میں سے ایک ہے جس کی خصوصیت ناقابل بیانمسائب نقصانہ اور تباہی ہے اس کیورا ستباد کی نسلوں میں گونجتیر ہتی ہے جو نفرت، تاسبہ وربے حصی کے خطرات کی واضحیات دہانی کے طور پر کام کرتی ہے ہولوکاست کی آدھاور تعلیم کے اقدامہ تاسبات کو یقینی بنانے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ضائع ہونے والی اکفی لاکھ جانوں کی آدھ کو محفوظاور عزت دی جائے اور ہولوکاست کے اسباک کو کبھی فراموش نہ کیا جائے آئیے کچھ ہام داستانوں اور انفرادی کھانیوں کا گہرائی میں جائز حلیں جو دوسری جنگ عزیماؤں اور ہولوکاست کے دورانی ہودیوں کے تجربات کیم سالدیتیں انفرینک انفرینک کی ڈائری اس وقت لکھی گئی جب وہ اور اس کا خاندان امسٹرڈیم میں چھپے ہوئے تھے نازی قبضے کے تحت زندگی کا ایک پھر جوش اور مباشرت پیان فراہم کرتا ہے ڈائری میں چھپے رہنے والی ایک نوجوان یہودی لڑکی کی روزمرہ کی جد و جہد خوف اور امیدوں کے ساتھ ساتھ انسانیت اور باہر کی دنیا پر اس کے تاثرات بھی شامل ہیں ان کی کہانی ان لاکھوں یہودی بچوں کی علامت ہے جن کی زندگیوں کو ہولوکاست نے ختم کر دیا تھا اور اس کی ڈائری اس دور کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی اور پائیدار شہادتوں میں سے ایک ہے ڈو آسکر شنڈلر آسکر شنڈلر ایک جرمن سناتکار اور نازی پارٹی کے رکن ہولوکاست کے دوران اتھیالزن ڈیفا سے زیادہ یہودیوں کو بچانے کی کوششوں کے لیے مشہور ہیں شنڈلر کی کہانی سٹیون سپیلبرگ کی فلم شنڈلر کی فہرست میں لافانی ہے اخلاقی انتخاب کی پیچھدگیوں اور زبردست برائی کے سامنے انفرادی مزاہمت کی اکاسی کرتی ہیں اپنی فیکٹریوں میں یہودی کارکنوں کی ملازمت اور اپنی جان اور قسمت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنی رزامندی کے ذریعے شنڈلر نے غیر معمولی ہمت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا 3. وارثہ یہودی بستی کی بغاوت یوننائیٹس ٹھوڑی ٹری کی وارثہ یہودی بستی کی بغاوت ہولوکاسٹ کے دوران یہودی مزاہمت کی سب سے اہم کاروائیوں میں سے ایک تھی موت کے کیمپوں میں آنے والی جلاوتنی کے پیش نظر وارثہ یہودی بستی کے یہودی باشندوں نے جیوش کمبٹ آرگنائزیشن جیسی تنظیموں کی خیادت میں نہ نازی افواج کے خلاف ایک دلیرانہ بغاوت کی اگرچہ تعداد بہت زیادہ اور گنتی سے کم تھی لیکن باغیوں نے تقریباً ایک ماہ تک زبردست لڑائی لڑی جس سے دیگر یہودی بستیوں اور کیمپوں میں مزاہمتی کاروائیاں ہوئیں جبکہ بغاوت پولاخر شکست پر ختم ہوئی یہ مزاہمت کے ناقابل تسخیر جذبے اور نازی جبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کی علامت تھی راول وننبرگ ہولوکاسٹ کے دوران بوڈاپیسٹ میں تائینات ایک سویج سفارتکار راول وننبرگ کو ہنگری کے ہزاروں یہودیوں کو بچانے کا سہرہ جاتا ہے سفارتی استثنیاں اور جالی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے وننبرگ نے حفاظتی پاسپورٹ جاری کیے اور جلاوطنی کا سامنا کرنے والے یہودیوں کو محفوظ گھروں میں بنا دی وننبرگ کے دلیرانہ اقدامات نے بے شمار جانے بچائیں اور ان اثرات کی مثال دی جو انفرادی مداخلت اور انسانی ہمدردی کی کوششوں سے نسل کشی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے لواحکین کی شہادتیں ہولوکاست سے بچ جانے والوں کی شہادتیں ان لوگوں کے زندہ تجربات کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتی